ہلو فرنڈس ویلکم ٹو می چینل سٹوڈینٹ جا فرنڈس اس ڈم جا سب سے بگ نیوز جا وہ نکل کے سامنے آ رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے کہ یو جی سی کی طرف سے جو نیو گارڈ لائنس آئی ہے جس میں یہ بولا گیا ہے کہ جو فائنل لیئر کے اقزام ہیں وہ سپتمبر میں لیے جائیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کیرلا میں فرنڈس اقزام ہوئے ہیں انجیرین سٹوڈینٹس کے کچھ اقزام ہوئے ہیں جو کہ اقزام لینے کے بعد کچھ سٹوڈینٹ جو وہ کرونا پازٹی پائے گئے ہیں تو ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے کہ فرنڈس کون سٹوڈینٹس وہ کرونا پازٹی پائے گئے ہیں اور کیسے پائے گئے ہیں اور فرنڈس اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو بلکل مس نہیں کرنی کیونکہ اس ویڈیو کو آپ نے خود بھی دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ہر ایک سٹوڈینٹس ہر ایک ٹیچر جو ہے اس ویڈیو کو دیکھے اور اس ویڈیو کو سنیں اور ان کو بھی پتا چلے کہ اگر اقزام یہاں پہ ہوں گے باقی کے سٹوڈنٹس کو بھی یہاں پہ کرونا پازٹیو ہو سکتا ہے جیسے کیرلا میں سٹوڈنٹس کو اقزام دینے کے دوران جو ہے وہ کرونا ہوا ہے تو فرنس اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ اس لئے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے یعنی کہ یہ دو سنٹر ہیں جہاں پہ جو اقزام لیے گئے اور وہاں پہ سٹوڈنٹ جو وہ کرونا پازٹیو پائے گئے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا گیا ہے یعنی کہ کیرلا میں جو ہے انجیرنی سٹوڈنٹ اقزام دے رہے تھے اور ان سنٹر میں جو ہے تو سٹوڈنٹ ایسے نکلے ہیں جو کہ کرونا پازٹیو ہیں تو آگے کیا لکھا گیا ہے یعنی کہ یہ دو سنٹر ہیں جہاں پہ یہ سٹوڈنٹ پائے گئے ہیں جو کوئی کرونا پازٹیو ہیں یعنی کہ جو سٹوڈنٹ پازٹیو نکلے ہیں ان کی جو مادر ہے پھر ان اس کی جو مادر ہے وہ بھی یہاں پہ پازٹیو نکلی ہے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا اقزام ہوا انجیرنی سٹوڈنٹ کا کیرلا میں اور جہاں پہ سٹوڈنٹ پازٹیو نکلے ہیں اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹ پازٹیو نکلے ہیں جو بھی سٹوڈنٹ ان کے ساتھ رہے ہوں گے وہ بھی جو ہے فرنس اب ان کا بھی ٹیسٹ ہوگا اور اب جو ہے ان کا بھی کیا کیس آتا ہے کیا وہ پازٹیو آتا ہیں نیگٹیو آتا ہیں تو وہ تو بات کی سوچنے کی بات ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اقزام ہوا اور سٹوڈنٹ جو وہ پازٹیو نکلے تو فرنس اسی سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اس حالات میں کیا اقزام لیے جا سکتے ہیں یا پھر نہیں لیے جا سکتے ہیں اور کیا جو ہے وہ یو جی سی جو نیو گارڈ لائنس ہے وہ ان کو واپس لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور فرنس جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں تاکہ فرنس ہر ایک سٹوڈنٹ یہ دیکھیں کہ جو اقزام لیے گئے ہیں اس میں کیا حالات ہوئی اور اس کے ساتھ جو بھی ٹیچرز ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ اگر اقزام لیے جائیں گے تو اس میں جو ہے کیا ہونے والا ہے اس لئے فرنس بہت ہی امپاسیب ہے کہ اس سیچویشن میں اقزام لیے جائیں تو فرنس یہی ایک بہت امپارٹن ویڈیو تھی جو کہ آپ کو بتانی بہت ضروری تھی جہاں پہ سٹوڈنٹ کے اقزام ہوئے اور وہ جو ہے فرنس یہاں پہ کوویڈ نائٹن کا جو ٹیسٹ ہے ان کا وہ پاسٹریم نکلا ہے تو یہ فرنس ایک بہت بڑی بگ نیوٹ جوہوہ نکل کے سامنے آ رہی تھی تو یہ آپ کو بتانی بہت ہی ضروری تھی تو فرنس کمنٹ ضرور کرنا اور بتانا مجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور جو یہ اقزام لیے گئے ہیں یہ لینے چاہیے تھے یا نہیں لینے چاہیے تھے تو فرنس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لئے بائے ٹیک کیا